موسیقی جس نے ہندوستان کے لہجوں کو وقار بخشا رہے تھے وہ فکر جس نے ناکیا شاعری میں اثر حاضر میں جدید لہجوں اور جدید طرزوں پر فرمے والی آواز کو ایک دعوت فکر کی ہے کہ ایک عرصہ دراز سے شیر و عجب کے افت پر آفتاب کر چمکنے والی آواز لہجہ غزن فرانہ ہے نام ہی جس کا اثر ہو اور سرکارِ آلہ حضرت امام عشق و محبت سیدی بسندی اشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلی علیہِ رہیت و عدیزبان کے فیض سے فیضیاب ہو کر کے صرف ہندوستان نہیں صرف پروسی ملک نہیں افریقہ، مورشز، کوئیت، دبائی کیسی زمینوں پر جنہوں نے جا کر کہ ہندوستان اور ملک ہندوستان کے وقار میں اضافہ کیا ہے ہندوستان کے لہیوں کے وقار میں اضافہ کیا ہے یہ سرکارِ امام حسین اور سرکارِ حضرتِ دیبان شاہ کا فیض ہے اور جملہ شہر عراقین کمیٹی کی محبتیں ہیں تو وہ آپ کے شہرِ عزیز میں جلبا کر رہی ایک مرتبہ اپنی غنودگی کو دھوڑیے اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیجئے ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ اور سرکارِ محبت سے سنکتے دشت میں بردیلے موسم کو اٹھا لاتے سنکتے دشت میں بردیلے موسم کو اٹھا لاتے بھگو گرن نور کے پانی میں شملن کو اٹھا لاتے محسین ابن علی کی پیاس میں ایک راستہ ورنہ پرشتے خانہِ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے تو ذرا محبت کے ساتھ پورا مجموع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلد نعواز سے اللہ کی بڑائی اور اس کے نبی کی رسالت کی گواہی دے دیں اس سے پہلے ایک مرتبہ دونہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین یہاں سے وہاں تک اگر اصد اقبال کو سنتا ہے اصد کے معلے شیر ہوتے ہیں اور خداِ واحد کی قدم یہ نمبرِ رسول ہے میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں ہندوستان میں ہر دن ہر روز ہر دو دن کے بعد ایک لہے لہجے سے ملتاک ہوتی ہے ایک نئے ترنم سے ثابتہ پڑتا ہے مگر اللہ نے جو خوبی جو چاشنی جو لذت عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ کی زبان میں نہ جانے وہ کون اور کس دعا کی اور کس کرامات کی برولت ہے کہ ہزاروں طرزائیں اور چلے گئے مگر ایک لہجہ سر چڑھ کر بولتا رہا جس شہر جس بستی جس علاقے میں گئے لوگوں کے ترنم ان کی نادیہ شاعری کے زیرو بم میں لوگوں کی دل کی دھڑکنے بھی شامل ہو چکی ہیں اس لہجے کا نام اصل اقبال ہے آپ کے شہر کو یاد رکھا جائے گا کہ چکمال کی زمین پر اصل اقبال کیا مد ہوئی تھی تو درا محبتوں کے ساتھ پورا مکمہ اس تخیام اس تفکر کے ساتھ کہ دو جہاں رب نے بنائے ان کے جگنے واسطے دو جہاں رب نے بنائے ان کے جگنے واسطے جب اصل کے واسطے تھے اب آباد کے واسطے یا حسین ابن عید کی کہہ کر کہ ہم آباد دیں تو آپ بیٹا دونوں آ جائے مدد کے واسطے ازرا محبت کے ساتھ کہنے یا حسین ایک مطبع برند آباد سے کہیں نا رہے تکمیل اور دیں کہ آپ کی وہ آباز نہیں ہمیں پر نور پر علماء کرام ہیں آپ کی دعائیں مل جائیں یہ ہاتھ اٹھا جائیں گے ان کے ہاتھوں کی برکتوں سے ہماری تکمیلوں میں اضافہ ہو جائے گا را محبت کے ساتھ حدیثِ عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے زمینے کفر پر ہم آئے تکمیل لکھ دیں گے ہمارے جسمِ ہر دم حسینی جوش رکھا ہے جہاں پر کربلا دیکھیں کہ ہم سب بھی لکھ دیں گے را محبت کے ساتھ دل لگائے حقیقت کے ساتھ نارے تکمیل نارے نسان زکرِ شہرہِ کربلا بھائزانِ امامِ حسین ان سے حضرتِ جیوان شاہ حضرتِ اولیاء کانفرنس نارے تکمیل دو شہر سے پڑھتا ہوں چار مصرہ اس کے بعد بڑے بھائی حضرتِ حیصل اکمان کی آمر ہوگی اور میں جانتا ہوں مگر ان کی دعائیں جو جیسا مہمار ویسا جستر خان اس نوعیت کے حوالے سے کیونکہ ہندوستان میں صرف لہجے کہیں پائے جاتے ہیں ہمارے اسٹیجی دنیا میں دو طرح کے لوگ بلائے جاتے ہیں ایک انقلابی ٹیور ہوتا ہے ناتیہ شاہری کی وہ گہرائیوں سے خالی ہوتے ہیں مگر جو لہجہ آپ نے انتخاب کیا ہے وہ ناتیہ شاہری بھی اگر پڑھتے ہیں تو انتخاب اور ایسے ایسے اشار نہ کیا شاہری بھی اس کا خود دعویٰ ہے کہ میں نے نبی کی ناس سے شخص خرید لی دو شیر سنیں شیر دیکھیں کہ ساری صدیوں پہ شجاعت کا وہ پل بھاری ہے اگر فکر ہو اور عدبی کے پر ہو تو ملاحظہ کریں گے آپ کہ ساری صدیوں پہ شجاعت کا وہ پل بھاری ہے کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے ساری صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے سر پٹک کی ہوئی موجوں کو تلاتن نہ کہو یہ تو دریاؤں کا اندازہ وفاداری ہے سر پٹک کی ہوئی موجوں کو تلاتن نہ کہو آئیے محبت اور احترام کے ساتھ اس لہجے کا استقبال کر لیئے تاکہ انہیں بھی احساس ہو جائے کہ اہلِ محبت اور اہلِ عشق اور بازور سامعیم کی خدمت میں اثر اطبال حاضر ہوئے ذرا محبت کے ساتھ دل لگا کر نعرے تکمیر نعرے ریزار ذکرِ شہدائے کروانا ان چار مسلم کے ساتھ کے اگر وہ اشارہ کرے تو تکلم تپک پڑے اگر وہ اشارہ کرے تو تکلم تپک پڑے جنبش لغوں کو دے تو تبصم تپک پڑے اصد وہ شاعر ہیں کہ لکھ کر نبی کی نام اگر وہ اشارہ کرے تو تکلم تپک پڑے